بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہ ندیم ہے اور میں یہاں پہ نارسی میں ایزا سینٹیفی کافیسر کام کر رہا ہوں ہم لوگ نے لاسٹ تھری یرز پہلے کام شروع کیا تھا ڈیفرنٹ فلارز پہ اس میں ہمارا ابجیکٹیو یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے لوکل فلارز ہیں ان کو ہم لوگ کمرشل سکیل پہ لے کر رہے ہیں ہم نے زیرو سے کام سٹارٹ کیا تھا کیونکہ ہم لوگ سارے فلاورز باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں جتنا بھی سیٹ ایمپورٹ ہوتا ہے پھر وہ لگتا ہے ایسا چاہے اس پہ ایک تو اکنومیکل ہی بہت زیادہ کاؤسٹ آتی ہے اور دوسرا اس پہ محنہ بہت زیادہ رکوائیڈ ہوتی ہے جب ہم اپنی لوکل چیزوں کو پرموٹ کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے انپوٹ بھی کم لگیں گے اور ہماری سکسیس ریٹ بھی زیادہ ہوگا ہم نے ڈیفرنٹ فلاورز کے جو سیڈ سے ڈیفرنٹ جگہوں سے کولیکٹ کیے پھر ان کو ڈیمیسٹیکیٹ کیا پھر انہیں ملٹیپلائی کیا تو اسی کی یہ ہماری ایک عوش ہے اب یہ ہمارا سیڈ پرڈکشن بلوک لگا ہوا ہے جس میں آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پندرہ سے سولہ سپیشیز لگے ہوئی ہیں ابھی کچھ اور سپیشیز بھی جو ہماری پروسیز میں ہیں ابجیکٹیو یہ ہی ہے کہ ہم اس سے میہ سکیل پر سیڈ پرڈیوز کریں اور پاکستان میں کمرشل سکیل پر لوگوں کو دے سکیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیمولیپسیز لگا ہوا ہے ڈیزی ہے، فلکس ہے، کیلنڈولا ہے، لارکسپر ہے، سٹیٹرس ہے، انوال کرائی سینٹھیوم ہے اس طرح ڈیفرنٹ سپیشیز ہے تو یہ ایکنومکلی بہت زیادہ اپورٹر سپیشیز ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ وائبرینٹ کلر ہے یہ پولینیٹرز کو بھی ایک ٹریک کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے وائبرینٹ کلر یوز کرتے ہیں اگر اورچرز کے پاس بھی نے یوز کریں گے تو آپ کا پولینیشن کا عمل بڑھ جاتے ہیں جس کے آپ کی پرڈکشن بڑھتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ سالوں سے ہمارے فروٹ پرانٹس کی پرڈکشن کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پولینیٹر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کیونکہ پیسٹی سائیڈ کا یوز بہت زیادہ ہو گیا تو اگر ہم اس طرح اومیمنٹر پرانٹس جو ہیں ہمارے فلاورنگ پرانٹس کو پرموٹ کریں گے تو ہماری پولینیٹر بھی بڑھے گا تو ہمارے نہ صرف ایک تو خوبصورتی آئے گی ہمارے ملک میں ان پولوں کی وجہ سے اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہماری جو پھلوں اور سبزیوں کی پرڈکشن ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو فصلے ہیں جہاں پر پولینیٹرز کا عمل دخل ہوتا ہے ان کی جو پرڈکشن ہے وہ بھی این آہلس ہوگی تو اس کی ہماری یہ کاوش ہے جس کے لیے انشاءاللہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں اس سال سے کہ ہم اس کو سیڈ کو لے کر جائیں گے تو ہم لوگ دو چیزوں پر کام کر رہے ہیں ایک ہم لوگ اینوال فلاورنگ پلانٹ بھی یوز ہوتے ہیں فلاورنگ بیٹ کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں لیٹس کے میں اس کے علاوہ دوسرے جو ہمیں کٹ پلانٹ پر کام کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو دوسرے اپنے سیگمنٹ میں ان کو وزٹ کرواتا ہوں کہ وہ ہم کن پلانٹ پر کام کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم کیسے میسکل پر ملٹیپلائی کریں گے ابجیکٹیوز ڈائٹ کہ ہم نے امپورٹ کو کام کرنا ہے اور اپنی لوکل پرڈکشن کو بڑھانا ہے تاکہ ہم ایکانومی میں بھی اس کا کنٹیبیوٹ کر سکیں اور اپنے ملک کو بھی خوبصورت بنا سکیں